موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ پہ استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے ہم اپنے اس پروگرام میں مسلسل کماروں کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں اور اسی موضوع کو آگے بڑھانے کیلئے آج بھی ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں گفتگو کا اب یہ ہم نے موضوع منتخب کیا میرے اپنی مشاہدے میں تو یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں واقعیتا شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں کیا آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے بہت بڑا واقعیتا شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یا کوئی ایسا موضوع نہیں جس کو ایڈریس کیا جائے یہ ایسا موضوع ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے کیونکہ معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ علاقے علاقے کا فرق ہو بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ جتنی تاخیر نہ ہوتی ہو جتنی تاخیر بعض شہروں میں ہوتی ہے کیونکہ شہروں میں سب سے بڑا مسئلہ جب کسی سے شادی کی بات ہوگی تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا بچی ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ سیٹل ہو جائے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کوئی اچھی نوکری مل جائے یا کوئی اپنا اچھا بیسن سیٹ اپ کر لے تو یہ اسباب تو ہوتے ہیں ان اسباب کی وجہ سے انشاءاللہ اسباب پر بات آئے گی لیکن انشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو ہر گھر میں پائے جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ تاخیر نہیں ہو رہی ہے یہ تو حقیقت سانگ چرانا ہے تاخیر ہو رہی ہے یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ نسبتاً شہروں میں یہ مسئلہ گاؤں کے بنسبت زیادہ ہے لیکن اب دھیرے دھیرے گاؤں وغیرہ دیہاتوں میں بہت تاخیر سے شادی ہوئی میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دیہات میں اس طرح نہیں ہوتا تھا پر اب وہ کیونکہ ایک تعلیم کی طرف رجحان کریئر بنانے کی طرف رجحان بنائیں اور وہ گلوبلائزیشن کا اثر یہ ہوا ہے کہ گاؤں بھی ایک طرح سے شہری رنگ میں رنگ گئیں تو اس کا جو اثر ایک ہوا ہے وہ یہ کہ اب دیہاتوں میں بھی شادیاں بہت تاخیر سے ہو رہی ہیں یہ بہت یونیورسل مسئلہ بن گئے اب یہ ہمارے لئے ملکی مسئلہ پورا بن گئے شکی فائد صاحب آپ نگاہ وغیرہ پڑھاتے ہیں کیا اندازہ ہے کہ اس عمر میں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں دولے کی عمر تو لکھی ہو گئے خاص طور سے یہاں تو ایسے سے نکائے میں میں نے شرکت کیا ہے جہاں چالیس سال کے عمر میں شادی ہو رہی ہے لڑکی کے عمر چالیس سال ہو گئے اس کے بعد شادی ہو رہی تیس تو ایک فینامینا بن گیا ہے میرے خیال سے تیس سے بہت کم ایسا ہو رہا ہے کہ تیس سے کم کے دولے میں لے نکاح میں اب کئی نکاحوں میں تیس پینٹیس تک عمر پہنچ رہی ہے لڑکوں کی یا ممبئی میں لڑکیوں کے معاملے میں تو لوگ پھر بھی تھوڑے حساس ہیں بیس سے پچیس کے درمیان عموماً بنارس کے میں بات کرو اپنے شہر کی وہاں شادیاں ہو رہی ہیں لیکن لڑکوں کے معاملے میں لوگ thوڑے سے لا پروان ہیں لڑکیوں کے معاملے میں حساس کیوں ہیں لڑکیوں کے معاملے میں حساس اس لیے کہ پچیس کے بعد ملے گا نہیں ان کو کوئی یہ کیا ہو گیا نا کی تیس کے بعد بھی لڑکا شادی کر رہے نا تو اس کو بیس سے پچیس کے بیچ میں ہی چاہیے اس کو اور اس کو مل بھی جاتی ہے لیکن پچیس کے بعد لڑکی کو پھر وہیزا رشتہ نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ اگر وہ تیس سال والا آدمی بھی ستیس سال والی عورت سے شادی نہیں کرے گا وہ پھر وہ بیس والی ڈھونتا ہے اس لئے لڑکیوں میں ذرا سا ایک ہی پچیس تک کا ایک رجحان بن گیا ہے تو یعنی یہ مسئلہ واقعیتاً معاشرے کا مسئلہ ہے معاشرے کا مسئلہ ہے اور میں شاید دوبارہ دھراؤں گا اس بات کو کہ جہاں بھی مطلب ہے کہ حلال و حرام اہمیت نہیں رکھیں گے تو وہاں پھر دوسری چیزوں کو ترجیح مل جائے گی اسباب جیسے ہم نے کہا وہ اسباب میں آئیں گے کن چیزوں کو ترجیح دے کر اس اہم نکتے کو جو نازکتا ہے کہ کہیں بچہ کسی حرام کاری کا شکار نہ ہو جائے بچہ ہے بچی اس کو نظر انداز کر کے اس کو اہمیت دی جاتی ہے تو جب تک یہ رجحان جب تک نہیں پختہ ہوگا دینداری کا رجحان اور حرام کاری سے بچنے کا رجحان تب تک تمام چیزیں اسباب بہت مل جائیں گے جو والدین کو بھی شادی سے روپیں گے اور والدین جہاں اپنی مرضی بچوں پر تھوپیں گے جو شاید کرنا چاہتے ہوں گے لیکن والدین اپنی مرضی ابھی سیٹل نہیں ہوا تمام باتیں جو انشاءاللہ اندھا ہوں شیخ عبدالغفار صاحب آپ کا مشاہدہ علماء کے بارے میں کیا ہے مولوی لوگ عام طور پر اس عمر میں شادیہ کر رہے ہیں یہ ہماری تو بیس بائیس سال میں ہو گئی تھی تقریباً سب کے اس عمر میں ہو گئی ہے میرا عموماً مشاہدہ یہ رہا ہے کہ علماء کی شادی عام طور سے جلدی ہو جاتی ہے وقت پر ہو جاتی ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ جو چیز معاشرے کا ایک حصہ بن جائے جس معاشرے میں پچیس کے پہلے جیسا کہ شاید نے کہا انسان کو بچہ سمجھا جائے تو وہاں عالم یا جاہل سب کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے اب علماء کی شادیاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچیس سے تیس کے بیچ میں ہو رہی ہیں جبکہ اس کا جو گولڈن دور ہے بہترین دور جیسا کہ ہم لوگ شروع سے گفتگو کر رہے ہیں سولہ سترہ سال کے عمر میں لڑکا بالک ہو گیا تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے تو ہم یہ سترہ سال سے لے کر کے اگر پچیس سال یعنی لگ بگ آٹھ سال جو ہم تاخیر کر رہے ہیں یہ آٹھ سال بھی بہت سارے مفاسد کو جنم دے رہا ہے آٹھ سال رائے سی بھی مدارس کی جہاں تک بات کریں یہ علماء کی تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی سماج کے ساتھ ہو گئے ہیں اس معاملے میں کہ ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے مزید اب مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیسٹی جانا ہے اس میں یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کہ بی اے کر لیں گے ایم اے کر لیں گے پی ایج دی ہو جائے گی یا نوکری مل جائے گی تو جیسے اور لوگ سوچتے تھے علماء کرام بھی وہی سوچ رہے ہیں وہ علماء جو یونیسٹی کا روک کر رہے ہیں ان کے یہاں یہ چیز میں دیکھتا ہوں کہ وہ افضل جو ہے پی ایج ڈی جب کر لیں گے تب شادی کریں اب پتہ لگا پی ایج ڈی کرتے کرتے وہ پینتیس کے ہو گئے میں کئی ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں کہ وہ پی ایج ڈی کے چکر میں اور تعلیم کے چکر میں اور ایکیڈوی کیریئر جس کو ہم کہتے ہوں اس کو بنانے کے چکر میں انہوں نے شادی میں غیر معمولی تاخر کی جو کہ کم سے کم ایک آلی میں دین کو تو زیب نہیں دی یعنی خلاصہ یہ ہے گفتگوگا کی جو معاشرے میں پہلے رواج تھا جلدی شادی کرنے کا وہ بہت تیزی کے ساتھ یعنی ہماری عمر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ اپنی زندگی کی مشاہدے میں دس پندرہ سال میں ہی ہم نے دیکھا کہ یہ روجہان بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے تاخر سے شادی کرنے کا حتیٰ کی علماء میں بھی بڑھا ہے پہلے ہمارے ہاتھ اچھا دیکھئے میں مدرسے میں کسی بھی میں نے محسوس کی کہ پہلے مدرسے میں تیسری جماعت میں چوتھی جماعت میں پاچھوی جماعت میں ایسے طلبہ بڑی تعداد میں رہتے تھے جن کی شادی ہو چکی ہوتی تھی اب تو میرے خیال سے فراغت کے سال میں بھی ایسے لڑکے نہیں رہتے ہیں جو شادی کرنے خود میری شادی جو ہے وہ آخری سال میں میں فضیلت کیا تھا تب ہی شادی ہوئی ہے لیکن اب تو میرے خیال سے شاید ہی کسی مدرسے میں تعلیم علم شادی شدہ ہوتے ہیں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ تعلیم کے دوران شادی کرنے سے تعلیم پر اثر پڑے گا تعلیمی کیریئر برباد ہو جائے گا یہ ایک سوچ بنا لگ اس میں ہم لوگ بات کریں گے جب اس بات کی بات والدین کے تابع ہوتے تھے پہلے بچے اب وہ ختم مقتار ہو کے اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں میرے والدین ہی شادی کر دیتے بچوں کی لیکن اب بچہ چاہتا ہے کہ جب تک میں ختم مقتار نہ ہو جائے اچھا آپ یہ بتائی شکر میں یہ سوال آپ سے کرنے ہی والا تھا یہ جو تاخیر کا رجحان بنا ہے اس میں زیادہ سبب خود نوجوان ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وقت پر شادی یا زیادہ سبب یہ کہ نوجوان تو کرنا چاہتے ہیں پر والدین نہیں کرانا چاہتے ہیں آپ کے نظر میں کیا ہے زیادہ مسئلہ یعنی ہمارے مخاطب جو ہیں وہ زیادہ کون ہونے چاہتے ہیں نوجوان کہ تم شادیاں جلدی کرو یا ان کے والدین کے اپنے بچوں کی شادی جلدی کرو میں ایک خاص ہے تو والدین کیونکہ جب کچھی عمر میں بچہ ہوتا ہے والدین پر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر اسے موقع ملے کوئی سپورٹ کر دے تو فوراں وہ یس بلے گا شادی کی لیکن ایسے بسر کیسز آتے ہیں والدین کرانا چاہتے ہیں بچے ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ جب اور بڑے ہوئے آتے ہیں تیس سوز کے پہنچتے ہیں تو پھر بچہ وہ خود بخود اور ڈھیلا کرتے جاتا ہے آپ کا کیا مشاہدہ شاہدہ ایسے کیس کم ملتے ہیں کہ لڑکا بیس سال کا ہو اٹھارہ سال کا ہو اور جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہو تو اس میں دونوں والدین بھی ذمہ دار ہیں خود نوجوان بھی ذمہ دار ہیں بیس سال تک کے لڑکے ہمارے ہیں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے نہیں کہ ہمیں شادی کرنے کیونکہ وہ اپنی شہوانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو تلزز دینے کے لیے لذت دینے کے لیے بہت سارے ناجاز طریقے اختیار کر چکے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شادی کے نام پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندے پر آ جائے گی وہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تیس سال کا جب ہوتا ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے والدین پر یہ ہو کیونکہ اکثر حالات میں ہم نے یہ دیکھا ٹھیک ہے بچہ جیسے شیف نے بھی اشارہ کیا کہ ایک عمر تک بچہ ڈیپینڈ ہوتا ہے والدین پر تو اگر شادی کا کوئی مسلہ آئے گا تو والدین پر آئے گا ان کی برزی دیارہ دیکھی جاتا ہے یہ بھی دکھا گیا کہ اگر ڈیپینڈ نہیں بھی ہوتا ہے تو بچے کا کریئر جو ہوتا ہے تعلیمی یا یہ کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تمام باتیں والدین زیادہ سوچتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا اگر اس سے کہا جائے کہ شادی کرنی ہم خرچہ اٹھا لیتے ہیں ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں بچوں کی بھی تو فوراں تیار ہو جائے گا لیکن اس کو والدین کی طرف سے زیادہ پریشر ہوتا ہے سماج کی طرف سے بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تب شادی کریں گے یا کمانے لگے گا تو شادی کریں گے تو یہ والدین کی طرف میں خلصے ٹھیک ہے بچوں کی طرف سے بھی ہے لیکن والدین کی طرف سے زیادہ ہے تو اگر یہ آپ کہیں کہ کس کو زیادہ سمجھانا چاہیے تو میرے خالصے والدین کو زیادہ ان کے ذہن سادی کی زیادہ ضرورت ہے شریعی اعتبار سے اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ لڑکے کی شادی کے سلسلے میں اصل اس کے نکاح کا ذمہ دار کون ہے شریعت تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خود لڑکا ہے لڑکی کے سلسلے میں ولی کا ذکر آتا ہے لڑکی کے نکاح کا ذمہ دار اس کا ولی ہے لیکن لڑکا اپنے نکاح کا خود ذمہ دار ہے ہمارے ہاں بیس برس کے ایک لڑکے کو اس بات کے لیے تو آزادی دی جاتی کہ وہ خود سے اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کر لے کوئی نوکری کر لے گھر بنا لے اس طریقے کے تمام بڑے کام وہ کر سکتا ہے لیکن نکاح کے لیے ہم کیوں پھر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اپنے والدین کے اوپر اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکا اگر بیس سال کا ہے اور وہ ٹھان لے کے مجھے نکاح کرنا ہے تو وہ اپنے والدین کو کنونس کر سکتا ہے یعنی دونوں طرف چونکہ لوگوں سے گفتگو ہی اس نکتے پر بچے کے لڑکے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے لڑکی کے لیے ولایت شرط ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کو فقی انداز میں لیکن کبھی ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا غلط فائدہ بچے اٹھاتے ہیں یا غلط انداز میں اس کو برتا جا رہا ہے یہ کہ بچے نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا میں جان مجھ کر اس نکتے کو اٹھانا چاہتا ہوں کہ لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا جو والدین کو پسند نہیں جو پورے خاندان کو پسند نہیں ہیں اس میں کچھ ایسے عیوب ہیں یا ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے حقیقت میں خاندان اس کو پسند نہیں کرتا اور بہت ساری کیسس میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین حق پر ہوتے ہیں اور وہ بچہ تھوڑا سا چونکہ جوانی کا ترنگ ہے ابھی ناتجربہ کاری ہے تمام بات اس وجہ سے بھی وہ انتخاب ایسا کر رہا ہے جو مناسب اس کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی تھوڑا سا اس کو بیلنس کر کے بات کرنی چاہیے کہ کھیک ہے ولاد شرط نہیں ہے والد کی لیکن بہرحال ان کی رضا مندی دیکھی جائے ان کی رضا مندی کا اعتبار ہے کہ مطلب ایک جگہ والد نہیں رہا خاص طور پر آگے کی زندگی میں جو سٹرگل ہے جب تک والدین ساتھ نہیں دیں گے تب تک کہ وہ خیرفہ ہیں اصل میں ایک چیز یہ بھی نا آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکوں کا رجحان نہیں ہوتا ہے تو لڑکوں کا رجحان پیدا کب ہوگا جب وہ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اٹھرہ بیس میں شادی ہو رہی ہے جب وہ دیکھی نہیں رہے شادیاں ہی پیتیس میں ہو رہی ہیں تو وہ پہلے سے ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ تیس کے بعد ہی شادی کرنا تو رجحان پیدا کیسے ہوگا پھر یعنی ہم اگر یہ بول دیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے والدین کو کنونس کر سکتے ہیں تو کنونس کرنے کا مرحلہ اس باقی آیا گا جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں معاشرے میں ہو رہا ہے تو میں بھی اپنے والدین کو کنونس کروں پر جب وہ دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ تیس پہ شادی ہو رہی تو شروع سے ذہن یہ بناوا کی تیس کے بعد ہی ہونے والی ہے بات وہی آ جاتی ہے کہ جب کوئی چیز بالکل عام ہو جاتی ہے جس کو عموم بلوا کہا جاتا ہے تو پھر اس کے گناہ یا غلط ہونے کا تصور ذہن سے اتر جاتا ہے آج ملک کے مختلف حصوں میں دعوتی سفر کرتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ پیتیس پیتیس سال تک کے نوجوان بے غیر شادی کے گھوم رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کتنے بڑی جو ہے کتنے بڑے رسک پر وہ زندگی گزار ہیں اپنے لئے اور پورے سماج بلکہ بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سماج موجودہ سماج ہے اس کی ذہنیت یہ ہے کہ کم عمر میں شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے ارے ہم نے بچے کی شادی کر دی ابھی تو بچہ تھا چھوٹا تھا آپ نے بچے کی شادی کر دی تو چھوٹی تھی ابھی تو پڑھنے کی عمر تھی ابھی تو کھیلنے کی عمر تھی آپ نے شادی کر دی تو بلکہ برعکس سماج ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ اگر آپ نے اچھرہ سال میں شادی کر دی یا بیس سال میں بھی کہہ رہا ہوں اچھرہ بیس سال میں بھی شادی کر دی تو لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی جلدی شادی کیوں کر دی ہنگامہ ہو جائے گا ہنگامہ لگر کسی بچے نے سولہ سترہ سال کی عمر میں گھر پہ یہ بول دیا مجھے شادی کرنی ہے ہم تو بیس کی بات کر رہے ہیں ضرورت ہو سکتا ہے سولہ سترہ میں شروع ہو گئی ہے لیکن سولہ سترہ میں اگر کوئی بچہ یہ بول دے کہ مجھے نکاح کرنا ہے ہنگامہ ہو جائے گا ہم جو بولتے ہیں دوسری شادی جو ہے اتنا معیوب ہے کہ زینہ اتنا معیوب نہیں ہے جلدی شادی کرنا بھی اتنا معیوب ہے کہ زینہ معیوب نہیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا جائے شاید اتنا ہنگامہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے بول دیا مجھے شادی کرنا ہے تو پورے خاندان میں ہنگامہ ہو جائے گا ہاں کچھ علاقوں میں ہوتی بنگال کے کچھ علاقوں میں ہوتی لیکن وہ رجحان وہ بھی کم ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی رجحان کم ہو رہے ہیں جہاں پہ ہوتی ہے لڑکہ اگر یہ بول دے تو ہنگامہ ہو جائے گا آپ یہ سوچئے کہ لڑکہ تو بہرحال بول بھی سکتا ہے لڑکی بیچاری تو بول بھی نہیں سکتا اس کی جو فطری شرم و حیاء ہے یا اس کا نیسوانی پن ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی لیکن آپ غور کریں کہ ایک لڑکی جو پندرہ سال کی عمر میں جوان ہوئی ہے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں تیس سال تو پندرہ سال تک وہ کس طریقے سے اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہے اور ہم نے کیسے اس کے جذبات کا گلہ گھوٹا ہے اس کے لئے کیا اس کے گارجین ذمہ دار نہیں ہے یہ ان گارجین کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنی بیٹنیوں پر یعنی اس کی آواز وہ بچاری تو دبا رہی ہے مگر آپ اللہ تعالی کیوں اس کا حساب دیں اچھا ان کیا تو صرف مردوں کا مسئلہ تو صرف شہوانی جذبات کا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ خاص بات ہوتی ان کے ممتہ کے جذبات لڑکی اب وہ 18-22 کے بعد جب وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو کسی کو دیکھے کہ وہ بچہ گود میں سمحال رہی ہے اس کی بچے ہوئے ہیں تو ایک شوہر کا تو ایک چاہت ہوتی ہے پر ایک ماں بننی کی خواہش وہ بہت شدید ہوتی عورت کے اندر شاید باپ کے اندر ببتہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ایک عورت کے اندر ہوتی ماں بننی کی تو بہت حسرت ہوتی اس کے دل میں گھر والے تو بولتے ہیں تیس تک صبر کرو مثالے دیتے ہیں فلا فلا کی تیس سال کی ہو گئی وہ تو ان کو جلدی نہیں ہے تم کو بڑی شادی کی جلدی ہے اگر وہ بول بھی دے تو اس کو ایک تو شوہر کی خواہش شوہر کے ساتھ اس کو ایک ماں بننی کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی بیچاری دباتی رہتی دوسرے بچوں کو دیکھ کر کے تو وہ بھی اس کی تکلیف کی بات ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو کہا جاتا سماج میں آپ کی بات پر جائے تمہارا گھر سسرال ہے ٹھیک اب یہ کنسپٹ کتنا اچھا ہے کتنا غلط ہے اگر یہ سوچے لڑکی کہ میرا گھر سسرال ہے تو میں جھر جانے کیوں نہیں دیا جا رہا جو پلاننگ گھر بنانے کی گھر کو سجانے کی اور ایک خاندان بنانے کی جو پلاننگ ہونی چاہیے تو آپ نے تو اس کو تیس سال تک اس کو روکے رکھا ہے اب وہ سوچتی کب یہ خواب جو ہے یہ خواب پورا کب ہوگا کہ میرے بچے ہوں گے میرا شہر ہوگا میرا گھر ہوگا یہ خواب کب پورا ہوگا برطنوں کی بھی خواہش ہوتی ہے عورتوں کو کماری لڑکیوں کو برطنوں کی خواہش ہوتی میرا گھر ہو میرا کیچن ہو میرے برطن ہو میرے فریج ہو میں اپنے گھر سے یعنی وہ کماری ہے تو اس کے گھر میں تو اس کی چلتی نہیں یا تو اس کی ماں یا اس کی بھابیوں کی چلتی ہے تو وہ چاہتی اس کا گھر ہو اس کا کیچن ہو وہ چیزوں کو اپنے حساب سے رکھے اپنی پسند کی چیزیں لے کر کے آئے وہ جو خواہش ہوتی ہے وہ سب دبا کر کے اس کو چاہتے ہیں کہ تم تیس سال تک بس بیٹھ کر کے صبر کرو اچھا ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے بہت سارے خاندانوں میں ترغیب دی گئی اور ایک دیندارانہ مزاج ہے تو والدین بھی تیار ہو گئے لڑکے کی شادی کے لیے اور بچہ بھی تیار ہے شادی کے لیے اٹھرہ بیس سال میں اس کو اس عمر کی لڑکی نہیں ملتی شادی کے لیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو اگر مان لیجی کہ ایک دیندار لڑکا تیار ہو گیا اٹھرہ بیس سال عمر میں شادی کرنے کے لیے اور اس کے والدین بھی تیار ہے تو اٹھرہ بیس سال کی لڑکی کہاں ملی گئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ اس میں ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا والدین کی اور گارجین کی ذہن سازی کرنے کے ضرورت ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی عموماً تعلیم کو بنیاد بنا جاتا ہے کہ بھی لڑکی پڑھ رہی ہے لیکن ہم صحیح وقت پر شادی کرنے ہیں اور شادی کے بعد بھی وہ تعلیم جاری رکھیں اس میں کیا حرج ہے تعلیم شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تعلیم بند کر دی جائے تو تعلیم کو بنیاد بنا کر کے بھی اس لئے دیکھئے اٹھارہ بیس سال کی لڑکیاں ابھی گریجویشن کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں ان کی شادی کا کوئی تصور ہی نہیں کرتے لو اس پہلو پر بھی ہمارے گارجین تعلیم والے مسئلے پر تو انشاءاللہ ابھی بات آئے گی تو شک کفایت آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لڑکی جو ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں یا عام دور پہ یہ بڑا مسئلہ دیندار لڑکوں کے ساتھ میں ہے بے دین آدمی تو اپنی ضرورتیں کہیں نہ کہیں سے پوری کر لیتا ہے بھئی بدکاری نہ بھی کرے تو کم از کم وہ جو آنکھوں کا زینہ باتوں کا زینہ زبان کا زینہ وہ تو اس کا ہو جاتا ہے پورا تو اس کی شہوت کو کہیں نہ کہیں تسکین مل جاتی ہے پر دیندار آدمی کی شہوتیں تو ساری جمع رہتی ہیں امام پرتبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ دیندار آدمی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیویوں کی کیونکہ وہ تو پورا جمع کر کے رکھتا ہے وہ تو حرام ذرائع سارے بند کر کے رکھتا ہے تو بہت سارے دیندار لڑکوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں پر وہ اب اس عمر میں سترہ اٹھرہ سال کی عمر میں ان کو شرم آتی ہے بولتے ہوئے اپنے والدین سے کیسے بولینے کا کے لیے کیونکہ میں نے بتایا نا ایک ہنگامہ ہو جائے گا گھر کے اندر ہے اگر کوئی سولہ سترہ سال کردگا بولتے مجھے شادی کرنی ہے تو اجدام ہنگامہ مچ جائے گا تو ایسے بچے کیا کریں ان کے پاس کیا حال ہے اس میں تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے وہ ذہن سازی کرے جیسے کوئی بھی چیز بچے کو طلب کرنی ہوتی ہے تو بچہ پہلے والدین کی ذہن سازی کرتا ہے اچھا خاصا بچہ کیسے ذہن سازی کرے گا میں بتا رہا ہوں کیسے ذہن سازی کرے گا مثال کے طور پر وہ سنتا ہے دینی دروس تو اس ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے گھر میں جلدی شادی کرنا چاہیے یا اس کے گھر میں ٹیلی ویزن ہے تو ایسی تقریبیں چلا سکتا ہے ایسی ذہن سازی کر سکتا ہے وہ پہلے ذہن سازی کر دے کہ یہ بات ہے شریعت میں یہ نہ بولے کہ میں یہ بولنا اگر اس کے والدین ایکسپ کر لیتے کہ ہاں یہ بات ہے انس کی ذہن سازی ہو جاتی وہ ذہنی طور پر قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتے کہ ہاں یہ شریعت کا حصہ ہے تو پھر وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے والدین جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں وہاں کہ امام صاحب کو بول دے علماء یا عیمہ سے ہمارے نوجوانوں کا تعلق بھی دوستانہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جیسے شاک نے کہا کہ وہ کہنے سے والدین سے شرماتا ہے تو کم سے کم عیمہ سے ایسا تعلق ہو پھر ان عیمہ کا گارجین سے بھی ایسا تعلق ہو کہ وہ میڈیئیٹر بنا سکتا ہے میں تین باتیں کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس فرمان کو پیش نظر رکھیں تو جب اس کو ضرورت ہے یہ بہت 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 اس کی ضرورت ہے اس کی اپنی ضرورت پیش کرنے میں شرم معنی نہیں ہونی چاہیے اور تیسری بات جو شیخ ابھی کہہ رہے تھا اس کو بھی میں نے تیسے نمبر پر رکھا تھا کہ کبھی کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ شرم کی وجہ سے ڈائرٹ نہیں کہہ سکتا ہے تو ایک روایت ہم کو ملتی ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے سامنے ایک مسئلہ درپیش تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا تھا لیکن شرم جو سے نہیں کہہ پا رہے تھے تو انہوں نے ایک تیسرے شخص کو بیچ میں وسیلہ بنایا تو بچہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر کوئی بات ڈائریکٹ ماں باپ سے نہیں بول سکتا ہے تو کسی کو وسیلہ بنا سکتا ہے کسی ایسے شخص کو اپنے دوست کو یا جیسا کیشیک نے کہا امام کو کسی کو کہ آپ ہماری بات ہمارے والدین تب پہنچا دو اور ایسا بچے کرتے بھی ہیں مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے یہاں پر سالانہ انجومنیں جو ہوتی تھیں مدرسوں میں تو والدین کو خصوصی طور پر مدعو کرتے تھے اور کسی دوست کو یہی موضوع دیتے تھے بچوں کی شادیاں کراؤ تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ خود تو نہیں بول سکتے تو کم سے کم اپنے دوست سے وہ تقریر اس موضوع پر کراتے تھے تاکہ والدین اس کو سننے اصل میں دیندار آدمی کا اپنے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے دیندار آدمی کو حرام سے بھی بچنا ہے اور عوام سے بھی بچنا ہے وہ حرام سے بھی ڈرتا ہے اور اس سے بھی ڈرتا ہے کہ عوام میں بدنام نہ ہو بے دین آدمی نہ حرام سے ڈرتا ہے نہ عوام سے ڈرتا ہے اس لئے امریکہ نے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی عمر کے لڑکے اسی عمر کے لڑکے حرام کرتے ہوئے اللہ سے نہیں شرماتے ہیں تو آپ حلال کرتے ہوئے اللہ کی بندوں سے کیوں شرماتے ہیں آپ نہیں شرمائیں جہاں پہ حق بات ہے جہاں خاص طور پہ آپ کی عزت کی حفاظت کا معاملہ ہے وہاں آپ کو بے شرم ہونا پڑ رہے ہیں تو آپ حلال کیلئے کیوں شرمائیں گی جب لوگ حرام کیلئے نہیں شرمارے اللہ تعالیٰ سے ایک بار شک یہ ہے کہ والدین کو جو ہم کو کنونس کرنا ہے اس میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ والدین کے خدشات کیا ہیں جو بچہ جلدی شادی کرتا ہے تو والدین کے ذہن میں کیا باتیں وہ کیوں نہیں کرتا ہے کیوں روک رہے ہیں اسباب کیا ہیں اگر وہ مثال کے دور پر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تعلیم متاثر ہوگی تو اس نقطے پر کنونس کریں اور وعدہ دے کہ میں انشاءاللہ شادی کے بعد بھی اتنے ہی محنت سے پڑھوں گا جتاں بھی پڑھائے کر رہا ہوں اس طرح کی یا اگر وہ کہیں کہ نہیں کریہ تمہارا خراب ہو جائے گا یا تم بزنس نہیں کر پاؤ گے یا نوکری کچھ بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی تو ان تمام چیزوں کو خدشات کو بینٹ کے دور کریں کہ میں انشاءاللہ پرائی پر بھی توجہ دوں گا اگر کاروبار کا مسئلہ ہے نوکری کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی میں صحیح انداز میں ہنجل کروں گا کوئی کوتاہی یا کمی میرے طرف سے نہیں ہوگی یا معاشی طور پر میں انشاءاللہ خود کفل ہونے کی کوشش کروں گا جو خدشات عام طرف ہوتے ہیں تو اگر وہ تمام باتیں شاید کی جائے تو کچھ مسئلہ حال ہو جاتا ہے آسان ہو سکتا ہے تہائی کے دور میں اگر شادی ہو جاتی تو اس کا ذہن بھڑکنے سے محفوظ جاتا ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی اس پر ہم لوگ بات کریں گے سبب میں جو عذر پیش کرتے ہیں اس پر ہم لوگ تفسیلی سے بات کریں گے میں یہ کہہ رہا تھا شاید کہ دیندار طبقہ جو ہے جو دین کی طرف راغیب ہے جو ایمان اور تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہ رہا ہے ہم نکاح میں تاخر کر کے اسے بے دینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اس مسئلے کا ایک بڑا حساس پہلو ہے کہ ہم یعنی بے دین طبقہ جو ہے جو دین سے دور ہے وہ تو بہت سارے غلط کاموں مبتلا ہے لیکن جس طبقے کو ہم بچا سکتے ہیں اس برائی سے ہم اس کو بھی نہیں بچا رہے ہیں ایک بات اور ہے نکاح میں تاخیر کے نقصانات میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھئے اگر لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں تو اپنے بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اگر شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں کوارے ہوتے ہیں تو محلے کا جو سکون غارت کرتے ہیں اس میں مطلب آپ چھوٹے خطرات بھی کہہ سکتے ہیں کہ شور مچاتے ہیں درکس کے تمام چیزیں داخل ہو سکتی ہیں درکس اس صحبت میں اس مجلس میں درکس آ سکتا ہے مناشیات آ سکتی ہیں پھر ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں عزت کے لئے یہ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ نکاح میں جلدی سے حرمتیں اور عصمتیں بھی محفوظ ہوتے ہیں بلیزبت اس کے ہمانے کا سکون بھی محفوظ ہے نہیں حرمتیں تو ہی ہیں مشیق نے جو کہا نا کی ایک تو زینہ والا تو ہی نظر میں آتا ہے پر زینہ کے علاوہ بھی نوجوان جن برائیوں میں ملویس ہوتے ہیں وہ عام طور پر کمارگی میں ہی ہوتے ہیں نشے کی بیماری ہے اور دوسری لت ہے جوہے کی لت ہے شراب کی لت ہے ان سب چیزوں میں ایسا بہت کم میرے خیال سے ہوگا کہ ایک آدمی شادی کے بعد ان لتوں کا شکار ہو گیا کیونکہ شادی کے بعد اس کے سامنے بہت ذمہ داریاں ہوتے ہیں کیونکہ براہ راست اس کی برائیوں کا اثر بیوی پر زیادہ پڑتا بچوں پر اس لئے بیوی بھی تھوڑا سا ہوشار ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کو کسی غلط راستے پر نہیں جانے ہاں وہ نہیں اور پھر غیرت بھی ہوتی اس کی نا جیسے زنہی کے معاملے میں باپ ہو سکتا ہے اگنور کر دے کسی لڑکی سے اس کا ناجائز تعلق ماں اگنور کر دے بیوی تھوڑی نگنور کرے گی بیوی تو جائز تعلق اگنور نہیں کرتی ناجائز تعلق کیسے اگنور کرے گی اور پھر شیک ایک بات یہ دیکھئے کہ نکاح کے ذریعے ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے اور ایک نیا خاندان جو ہے دوسرے خاندان کے ساتھ جڑتا ہے تو ہم اس خیر سے کیوں اپنے آپ کو محروم رکھی ہم ظاہرے کی جب ایک آدمی شادی کرتا ہے کوئی اس کا سسر بنتا ہے کوئی ساس بنتی ہے کوئی اس کی سالی ہے تو ان تمام جو یہ رشتے ہیں یہ ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے حسن سلوک پر ہمیں عجر ملے گا اس عجر سے اور ان تمام برکات سے بھی اور وہ نعمت بھی ہے نا قرآن مجید میں فرمایا کہ وَجَعَلَهُ نَسَبَا وَسِحِرَا جی اللہ تعالیٰ نے تم کو نصب والا اور سسرال والا بلے سسرال والا ہونا ایک نعمت کی بات ہے داماد ہونا ایک شرف کی بات ہے بجارے نوجوانوں کو کیوں اتنے دیروں تک ہے محترم ناظرین ہم نے اپنی اس اپیسوڈ میں نکاح میں تاخیر کے حوالے سے گفتگو کی ہم نے آغاز میں یہ دیکھا کی واقعیتاً نکاحوں میں تاخیر ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ہواوں میں ہو رہی ہے ہم میں جو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اس حیثیت سے دولوں کی عمر پر ان کی نکاح بہت گہری ہوتی ہے کہ نکاح نام پر عام طور پر قاضی کی دستخط ہوتی ہے جس میں یہ علماء کرام نکاح پڑھانے جاتے ہیں اور اس میں ان کی نظر ہوتی ہے کہ دولے کی عمر کیا ہے تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے خود میرا بھی تجربہ ہے اور علماء نے بھی اس کی تائید کیے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شہروں میں جو ہے وہ تیس سے زائد عمر یا تیس کے قریب عمر میں لڑکوں کی نکاح ہو رہے ہیں اور لڑکیوں کی بھی نکاح تقریباً پچیس سال کی قریب کی عمر میں ہو رہے ہیں اور یہ رجحان پہلے دیہاتوں میں کم تھا لیکن اب دیہاتوں میں بھی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس رجحان کے بڑھنے کی وجہ سے مزید کون کون سے مفاسد ہیں اس پر ہم نے آج کی بھی اس اپیسوڈ پر میں گفتگو کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنانا یہ بہت ضروری ہے خاص طور پر علماء کرام کے لیے ہمارے آپ بہت سارے سماجی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے بہت سارے سماجی پریشانیوں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے مختلف قسم کے لیبرل ذہن لگنے والے بھی بناتے ہیں نشے کے موضوع پر بات ہوتی ہے شراب کے موضوع پر بات ہوتی ہے چوریوں کے موضوع پر بات ہوتی ہے لیکن یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ ایک جو لیبرل طبقہ جو اصلاح سماج کا کام کرتا ہے ان سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح جلدی کرائے جائے کیونکہ وہ ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا ہے یہ کام صرف علماء کرام کر سکتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ علماء کرام کی طرف سے بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنایا جائے خطبات کا موضوع بنایا جائے دروس کا موضوع بنایا جائے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریع نقطہ نظر سے جلدی نکاح کرنا کتنا مستحسن ہے اور بلکہ ایک درجے میں وجوب کا درجہ رکھتا ہے جلدی نکاح کرنا لیکن کم ایسا ہو رہا ہے یعنی ہم ان جو ہماری اصلاح سماج کی کمیٹیاں ہوتی ہیں لبرل سوچ رکھنے والی ان سے تو ہم یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے علماء بہرحال اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے تو خاص طور پر علماء کرام سے ہم درخواست کریں گے اگر وہ ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو گفتگو کا موضوع بنائیں اور یہ جو سلسلہ وار ہمارا پروگرام چل رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اپیسوڈ آپ کے لئے انشاءاللہ اتالہ یا کم از کم دو اپیسوڈ تو آپ کے ہی ہیں کہ وہ ایک خدبے کا مواد آپ کو فرام کر دیں گے تو سلسلہ وار اس مسئلے پر گفتگو کریں ہمارے جو ناظرین اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے ہم نے جو باتیں رکھی ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر رکھی ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے تجربوں کے ساتھ ہماری اس گفتگو میں شامل ہوں کمنٹ کے ذریعے سے ہم کو بتائیں کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں یا اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کے اختلاف کا بھی خیر مقدم ہے آپ کے جو مشورے ہیں ان مشوروں کا بھی خیر مقدم ہے بہت ساری باتیں علماء کرام شاید ان کی نظر وہاں تک نہ پہنچ پاتی ہو جہاں ایک عام آدمی کی نظر پہنچ جائے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے تو ہم آپ کے تعاید اور اتفاق کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے اختلاف کو بھی خشامدید کہتے ہیں آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اس پیغام کو عام کریں اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سیادہ شیئر کریں آپ جتنا لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور دین کا یہ پیغام عام ہوتا ہے انہی باتوں پر ہم اس اپیسوڈ کا اختتام کر رہے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی نکاح میں تاخیر کے کیا اسباب ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ایک بہن نے عبداللہ نام سے پورا تعون کیا ہے سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی